نمسکر دوستوں سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل میں تو کمپلیٹ مارڈن انڈیا کے شریج میں ابھی تک ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایوروپیے کمپنیاں کیسے آئیں کیسے جمعی اور جتنے بھی ایوروپیے کمپنیاں آئیں پردگالی ڈچ اور انگریج اور ڈین فرانسیسی ان سب کے امد جو بھی کچھ چیزیں ہوئیں کیا انہوں نے بنایا اور کیا بھارت میں چھوڑ کر کے ان سارے چیزوں کے بارے میں ہم لوگوں نے ادھن کیا اب ہم دیکھیں گے کہ مغل سامراد جی کا پتن کیونکہ اب جو ہے فائنلی ہم لوگوں نے لاسٹ میں دیکھا تھا کہ کرناٹک یود ہوتے ہیں تینوں کرناٹک یود ہوئے اس میں جو ہے انتطاہ فرانسیسیوں کی ہار ہوئی اور فرانسیسی اب جو ہے لگ بگ کمجور پڑ چکے ہیں اب انگریج ہی ہیں جو بچی ہوئے ہیں اور وہ ہی اب جو ہے پورے بھارت پر اپنا بفتار دیرے دیرے کریں گے تو ساتھ میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ مغل سامراد جی کا پتن اور ادھر جو ایک مراتہ سامراد دچل میں ہے اس کا بھی دیرے دیرے پتن دیکھیں گے اور انگریجی سامراد جی کا دیرے دیرے بفتار ساتھ میں ہم لوگ دیکھتے چلیں گے تو مغل سامراد جی کا پتن آج ہم لوگوں کو شروع کرنا ہے تو مغل سامراد کے پتن میں بہت سارے کارن آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اور پہلا کارن ہے اور انگریجیب کی نیتیاں نیتیاں تو اور انگریجیب کی نیتیاں ہی لاسٹ تک سے زیادہ جمعہ دار ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اور انگریجیب کی جو ایک دچھڑی کی نیتی ہوتی ہے جسے ہم دکن کی نیتی کہتے ہیں وہ لگاتار دچھڑے سے ٹکراتا رہتا ہے اور تمام سارے پیسے خرچ کرتا ہے اور فیرنے پہ پوری تاکر لگاتا ہے اور تب بھی اسے کوئی جو ہے فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے اس سے جو ہے کافی کمجور ہو جاتا ہے اور ایک اور انگریجیب کی ٹھوڑی سی کتر پنٹھی نیتی بھی اس کے لیے کافی جمعہ دار ہوتی ہیں تو یہ کچھ بہت ساری اور انگریجیب کی نیتیاں ہیں جو کی مغل سامراد کے پتن کے لیے انتطا جمعہ دار ہیں گیا اس کے اترہ دیکاری بہت کمجور ہوئے دھیرے دھیرے یہ جو مغل سامراج کی کھوخلاپن جو ہو چکا تھا وہ دھیرے دھیرے اجاگر ہونے لگا اور مغل سامراج دھیرے دھیرے ٹوٹا گیا اور انگریجیب کے نفقت ادھکاری تو اور انگریجیب کے جو ادھکاری تھے وہ دھیرے دھیرے نفقت ہو چکے تھے خیر پھر وہی پوائنٹ کی جب تک اور انگریجیب تھا تب تک یہ لوگ کوئی بدروہ نہیں کر پائے اور کوئی ایسی آواز نہیں اٹھا پائے لیکن اورنگ جیب کے جاتے ہی یہ فاری سچ فامنے آگئی اور اورنگ جیب کا پتن ہو گیا دربار میں گھٹ بندی تو دربار میں اب کئی سارے گھٹ بندی ہونے لگی جو امیر لوگ تھے امیر لوگ دلبندی کرنے لگے اور امیروں کے دلبندی کے قارن ہی مغل فامراج دھیرے دھیرے کمجور پڑتا گیا ماراتھوں کا اتھان دچن میں دھیرے دھیرے ماراتھوں کا اتھان ہوتا گیا اس قارن بھی جو ہے اورنگ جیب میں نے بھی بتایا جو دچھڑ کی نیتی تھی یہ ماراتھوں سے لگاتا اور الڈھتا رہا اور جو ہے تمام سارے دھانوں سے مبتیاں خرچ کرتا رہا وہ فائدہ بھی کچھ نہیں ہوا تو یہ جو ہے ایک کافی یودان کرتا ہے ان کے پتر میں اگر آپ دیکھیں گے نادر فاہ اور احمد فاہ عبدالی کے آکمڑ بعد میں نادر فاہ فترہ سونتالیس اور احمد فاہ عبدالی فترہ سونتالیس میں آکمڑ کرتا ہے جو کی بھاری تباہی مچاتا ہے اور بلک بھگ کی بہت سارا لوٹ پارٹ کر کر کے کافی دھن لے کر کے یہاں سے چلا جاتا ہے اور یوروپ وافیوں کا آگمن یوروپ وافی دھیرے دھیرے ابھی ہم نے پیچھے چرچہ ہی کیا کہ دیرے دیرے آتے گئے اور یوروپ وافی ایڈیٹ جیسے کہ ہم لوگ انگریج جانتے ہیں وہ آئے دیرے 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 اپنا فرامراج بفتار کرتے رہے بفاہل فرامراج کیلئے افترہ کیندری پرفافن کا ابھاؤ تو یہ سب سے بڑی جو چیز تھی وہ یہی تھی جب تک اورنگ جیب تھا تب تک یہ کیندری پرفافن بنا رہا لیکن اورنگ جیب کے جاتے ہی کیندری پرفافن کا پوری طریقے سے ابھاؤ ہو گیا اور جو الگ الگ سامراج جی تھے چھوٹے چھوٹے وہ اپنے آپ کو ستندر کرتے گئے اور اس فرقار سے مغل سامراج جی کا پتن ہو گیا اب ہم لوگ دیکھیں گے اترورتی مغل اترورتی مغل کے بارے میں ہم لوگ آج سے پڑھیں گے تو سترہ فرسات میں اورنگ جیب کی مرتو کے بعد اترہ دھکار کیلئے ان کے پتروں میں یدھ ہوا تو ہم نے بتایا کہ ابھی جب تک اورنگ جیب تھا تب تک یہ کیندری فتح بنی رہی اورنگ جیب تک ہی مغل فامراج جی کو ایک مغل فامراج جی مانا جاتا ہے اس کے بعد ہم اتر کالین مغل بول دیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد جو بھی سافق ہوئے وہ کمجور ہوئے اور دھیرے 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 مغل فامراج جی کو کھوکھلا کرتے ہی گئے تو اورنگ جیب کی جب فترہ ففات میں مرتی ہوئی تو اترہ دھکار کے لئے جو ہے ان کو پتروں میں یدھ ہوا ان کی تین پتر تھے موجم آجم اور کامبکس ان تینوں میں اترہ دھکار کے لئے یدھ ہوتا ہے جس میں موجم جو ہے بجائی ہوتا ہے موجم بجائی ہوتا ہے اب موجم بجائی ہونے کے لئے اپنے بھائیوں سے یدھ کرتا ہے وہ ہم دیکھیں گے اٹھارہ جون فترہ ففات میں ججاؤ کے افتان پر محمد آجم کو ہرایا موجم نے تیرہ جنوری فترہ فنو میں ہیدر آباد کے فمی کامبکس کو ہرا کر مار ڈالا اور فترہ ففات میں محمد آجم فاہ آلم پرثم یہ یہاں موجم ہوگا موجم فاہ آلم پرثم یعنی بہادر فاہ پرثم کے نام سے سنگھ آفن پر بیٹھا ٹھیک ہے تو محمد آجم کو اس کے تین بھائی تھے ایک محمد آجم اور ایک کامبکس تو ان دونوں کو ان ان پلیسوں پر ہرایا اور لاسٹ میں جو موجم تھا فترہ ففات میں فاہ آلم پرثم یا بہادر فاہ پرثم کے نام سے سنگھ آفن پر بیٹھتا ہے تو آئیے اب دیکھتے ہیں بہادر فاہ پرثم سترہ سو سات سے سترہ سو بارہ اس بھی تک اس کی ایک اپادی تھی جو تھی ساہے بے خبر ساہے بے خبر تو اترورتی مغل کالین میں ابھی آپ دیکھیں گے دو تین چار ایسے لائن سے آتے جائیں گے جن کی جو اپادیاں ہیں وہ بہت فیمس ہیں ساہے بے خبر لمپٹ مورک ٹھیک ہے اور گھرڈت کائر یہ ساری چیزیں آپ کو لائن سے ملیں گی جو کی ایکجام میں پوچھے بھی جاتے ہیں اور کافی مہتکون بھی ہیں تو ان کو آپ لوگ دیان سے نوٹ کرتے گا یہ گٹے تو بہادر فاہ پرثم جو ہے گدی پر بیٹھتا ہے اس کا کارکال کیا ہوتا ہے سات سترہ سو سات سے سترہ سو بارہ تک اور اس کا جو اپادی ہوتی ہے ساہے بے خبر اب اس کے بارے میں تھوڑا فر دیکھیں گے تیرسٹھ برس کی عمر میں سملات بنا اور اس میں کیا کی کی سانتی پریے کی نیتی اپنائی اس نے سانتی پریے نیتی اپنائی اس نے سولہ سو نوازی میں مغلوں کی قید میں رہ رہے سیواجی کے پتر کون تھا ساہو جی سیواجی کے پتر ساہو جی جو سولہ سو نوازی سے ہی مغلوں کے قید میں رہ رہے تھے کو مکت کر دیا اور مراتھوں سے میتری پونڈ سنبند بنائے ٹھیک ہے مراتھوں سے میتری پونڈ سنبند بنائے اس کے سمیں میں ایک سکھ نیتا بندہ بہادر جو کافی پہمز تھے سترہ سو دس میں سرہند کو جیت لیا پرنت سترہ سو گیارہ میں مغلوں نے پناہ سرہند کو جیت لیا تو ایک سکھ نیتا بندہ بہادر جو سترہ سو دس میں سرہند کو جیت لیتا ہے پرند سترہ سو گیارہ میں مغلو نے پنہ سرہند کو جیت لیا آگے دیکھیں گے اس کے دربار میں سترہ سو گیارہ میں ایک سسٹم انڈل آیا ان کے ساغت میں ایک پرتگالی استریج نے مہتوکنڈ بھونکہ نبائی اس پرتگالی استریج جولیانہ کو بی بی اونگ فیدوا کی اپادی دی گئی اس یا اس ہوگا اس پرتگالی استریج جولیانہ کو بی بی اونگ فیدوا کی اپادی دی گئی بادر ساہ پرتھم کے لیے سر سیڈنی اوویل کا ایک کتھن ہے وہ آپ کو دھیان رکھنا ہے پوچھا جاتا ہے یا انتی مغل سامرات تھا جس کے بشوہ میں کچھ اچھے فبد کہہ جا سکتے ہیں یا انتی مغل بادر ساہ تھا جس کے بشوہ میں کچھ اچھے فبد کہہ جائے سکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد جتنے بھی مغل سامرات آئیں گے وہ بالکل ہی نہائیتی بیکار قسم کے ہوں گے جن کے بارے میں ابھی یہاں پاگے دیکھیں گے بھی تو بہادر ساہ پرتھم کی پھر جو ہے ستائیس روری سترہ سو بارہ میں مرتی ہو جاتی ہے اور جیسے اس کی مرتی ہوتی ہے پھر اس کے اترہ دھکار کے لیے ایک بار پناہ یدھ پرم ہو جاتا ہے اور اترہ دھکار کے لیے یدھ ہونے کے کارڑ بہادر ساہ کا سو ایک ماہ تک ایسے ہی رکھا رہ گیا اسے دفن نہیں کیا گیا کہ پہلے لڑ لو گئی ہے لڑ کے پہلے گدی پر بیٹھ جاؤ دیکھو کون بیٹھے گا پھر دیکھا جائے گا کلاف کا کیا کیا جائے پہلے گدی جروری ہے ٹھیک پھر اترہ دھکار کا یدھ دیکھتے ہیں بہادر ساہ پتھم کے چار پتروں جہادر ساہ عجیم افان رفی افان کے بیچ جو ہے اترہ دھکار کے لیے یدھ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایرانی دل کے نیتہ ایک جلفی کار کھان کی سہائتہ سے جہادر ساہ سمرات بنا تو ان کے چاروں پتروں میں پھر ید ہوا لیکن ایک جلفی کار کھان کون تھے ایرانی دل کے نیتہ تھے انہوں نے جہادر ساہ کی سہائتہ کی اور جہادر ساہ جو ہے سمرات بنتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں جہادر ساہ کارکال کیا ہوتا ہے سترہ سو بارہ سے سترہ سو تیرہ اسوی اب اس کا واستق ساسن اس کے پدھان منتری جلفی کار کھان کے ہاتھوں میں تھا کیونکہ اس نے جو ہے ان کو بنایا ہی تھا تو ساری ساسن بیوست تھا کہ اس کے ہاتھ میں تھی جلفی کار کھان کے ہی ہاتھوں میں تھی جہادر ساہ نے آمیر کی راجہ سوائی جیوشنگ کو آمیر کی راجہ تھے سوائی جیوشنگ ان کو کیا کیا مالوہ کا سویدار نفت کیا اور انہیں مرجا کی اپادی دی تھی ٹھیک ہے کس کو مرجا اب لوگوں نے جانتے ہوں گے کہ سوائی راجہ سوائی جیوشنگ میریا لاسٹ میں لگاتے ہیں تو یہ اپادی کس نے دی تھی جہادر ساہ نے دی تھی تو یہ پوائنٹ ایمپورٹنٹ ہے یہ آپ کے اگزام میں پہنچا جاتا ہے آگے دیکھیں گے کہ مالوار کی راجہ اجیت سنگھ کو گجرات کا صوبیدار بنایا اور اسے مہاراجہ کی اپادی دی تو یہ دو اپادیاں بہت مہتپون ہیں ٹھیک ہے سوائی راجہ جیوشنگ کو مرجا کی اپادی کس نے دی تھی تو جہادر ساہ نے اور مالوار کی راجہ کون تھے اجیت سنگھ انہوں نے گجرات کا صوبیدار بنایا اور اس کے بعد ان کو کیا کیا تھا مہاراجہ کی اپادی ٹھیک ہے مہاراجہ اجیت سنگھ جو اب لوگ جانتے ہیں ہسٹری میں ان کو مہاراجہ کی اپادی کون دیا تھا جہادر ساہ نے ہی دیا تھا جہادر ساہ کے سمیے ججیہ کر سماعت کر دیا گیا تھا ججیہ کر ایک اسپیشل جو ہے ہوگا جس کو آپ مدھکالی میں دیکھیں گے تو ججیہ کر جو ہے شروع شروع میں جب محمد بن قاسم بھارت پر حملہ کرتا ہے وہیں سے جو ہے بھارت میں ججیہ کر کی انٹری ہوتی ہے اور بہت بار اس کو لگایا گیا ہٹایا گیا لگایا گیا ہٹایا گیا اس میں اور دیکھتے ہیں جب اکبر آیا اس کو ہٹا دے گا پھر جو ہے آتا ہے اس کا نام نہیں اس میں یاد آ رہا ہے وہ لگاتا ہے پھر کوئی آئے گا لگائے گا پھر اور انجیب آیا پھر لگا دیا پھر جہادر ساہ ہٹا دیا فائنلی جو ہے ابھی ہم دیکھیں گے محمد ساہ جو ہے اسے ہٹا دے گا تو یہ ایک الگ ٹاپک کے بارے میں آپ کو کبھی بتا دیا جائے گا جہادر ساہ لا لکموری نامک بیسیہ بیسیہ سے پریم کرتا تھا اس کو آپ کٹ دیجئے جہادر ساہ لا لکموری نامک بیسیہ سے پریم کرتا تھا جہادر ساہ نے مراتوں کو ڈککن میں چوتھ یونسردیس مکھی وصول کرنے کا عدیقار پردان کیا کنٹ جو اس کی وصولی وہ کون کرتے تھے وہ مغل عدیقاری ہی کرتے تھے ٹھیک ہے تو جہادر ساہ نے مراتوں کو ڈککن میں چوتھ اور سردیس مکھی وصول کرنے کا عدیقار دیا لیکن اس کی وصولی وہ مغل عدیقاری ہی کیا کرتے تھے اس امرات کو اتحاس میں لمپٹ مورکھ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ساہ بے خبر ابھی آپ نے پہلے والے میں دیکھا اور جہادر ساہ کو کیا کہا جاتا ہے لمپٹ مورکھ کی سنگیا دی گئی ہے اب فررکشیر نے سید بندوں کی ساہتہ سے گیارہ سروری سترہ سو تیرہ میں سمرات کو پراجد کر اور مار ڈالا اب سید بندوں کی انٹری ہوتی ہے جسے ہم اتحاس میں کینگ میکر کے نام سے جانتے ہیں اب سید بندوں آئیں گے اور اترورتی مغل کال میں کئی سارے بادشاہ ہم کو جو سنگ حسن پر بیٹھاتے ہیں اس لئے ہم ان کو کینگ میکر کے نام سے جانتے ہیں اب آئیے دیکھتے ہیں فررکشیر آتا ہے فررکشیر مغل دربار کے ہندوستانی دل کے نیتا کون ہوتے ہیں سید بندو عبداللہ خان اور حسین علی یہ دو نام آپ یاد رکھئے یہ بھی اگزام میں پہنچا گیا ہے سید بندو کون تھے آپ سن میں دو دو نام آپ کے ایسے رکھے جائیں گے تو عبداللہ خان اور حسین علی یہ دو سید بندو تھے اور ہندوستانی دل کے نیتا تھے ان کی فہائتہ سے فررکشیر جو ہے سنگیاب پر بیٹھ اس نے کیا کیا عبداللہ خان کو پردان منطری کا پد حسین علی کو میر بکسی نیوکت کیا ایک نیتا بندہ بہادر کی فررکشیر کے سمیں ہتیا کر دی گئی ٹھیک ہے ایک نیتا نہیں یہاں پہ آپ سکھ نیتا لکھئے مشٹیک ہو گئی ہے پرنکٹنگ میں سکھ نیتا سکھ نیتا ابھی پیچھے بندہ بہادر کی میں نے چرچہ کی تھی تو سکھ نیتا بندہ بہادر کی فررکشیر کے سمیں ہتیا کر دی گئی سید بندوں نے مراتح پیسو بالا جی بسونات کی سہایتہ سے فررکشیر کی ہتیا کر دی فررکشیر بیچ میں کچھ دردر ہو گیا تو بندوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا دوسرے راقتے پر چلنے لگا جس سید بندوں نے مراتح پیسو بالا جی بسونات کی فررکشیر کی ہتیا کروا دی ٹھیک ہے اب فررکشیر کو بھی ایک نام سے جانا جاتا ہے کیا گرد کائر فررکشیر کو اتحاف میں گرد کائر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے باقی اس کو چھوٹ دی تو ابھی ہم نے دیکھا ساہ علمپرثم جس کو ساہ بے خبر کے نام سے جانتے ہیں پھر آئے جہاد رفا جس کو لمپٹ مرک کے نام سے جانتے ہیں اور فررکشیر کو کس نام سے جانتے ہیں گرد کائر کے نام سے جانتے ہیں یہ اگزام میں پوچھے گئے ہیں اس لیے آپ کو بھی یہ جاننا جروری ہے اب اس کے بعد دو بادسا آتے ہیں دو سمرات آتے ہیں چھوٹے بہت کم کم ٹائم کے لیے اور وہ سید بندوں کی سہایتہ سے بیٹھا جاتے ہیں تو رفی ادرجاد جو اٹھائیس فروری سے چار جون تک رہتا ہے کیول سب سے کم سمیہ تک سہایتہ کرنے مغل سمرات اگر پہنچتا ہے تو رفی ادرجاد تھے سید بندوں کی سہایتہ سے سنگیاس پر بیٹھے تھے اتنے کم سمیہ میں کوئی کام تو نہیں کر پائیں گے اسکاری نام جو ہے جانتے رہی ہے محمد ساہ پر یہ اور ہے رفی ادولہ چھے جون سے سترہ ستمبر تک یہ لوگوں میں کوئی خاف نہیں ہے سید بندوں کی ساہتہ سے لوگ بیٹھ رہے نیکس آتا ہے محمد ساہ جس کا مول نام تھا روسن اکتر سترہ سو ونیس سے سترہ سو اٹالیس ایک لمبے سمیہ تک یہ سافن کرتا ہے روسن اکتر نے محمد ساہ کی اپادی دھارڑ کی سید بندوں کی ساہتہ سے سنگافن پرابط کیا اس کے کال میں ہی سید بندوں کا انت ہوا سید بندوں کا انت نہ ہوا ہوتا تو یہ بھی دو چار شہ مہینے ایک سال تک کیلئے سمرات بنتے اور ان کا بھی حال وہی ہوتا لیکن اس نے چالاکی سے سید بندوں کی ہتیا کروا دی سید بندوں کی ہتیا کروا دی اسی کے سمیں میں نادیر ساہ کا آکمڑ سترہ سو انت آلیف اس بھی میں ہوا نادیر ساہ جسے جو ہے نیپولین کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ہم نادیر ساہ آگے دیکھیں گے پورا بفتت میں نادیر ساہ اور احمد والا یا انتیم باد ساہ تھا کیوں کیونکہ نادیر ساہ نے جواقن کیا تھا تو مہیور سنگافر کو اپنے ساتھ اٹھا لے گیا تھا ٹھیک ہے تو ساہ جہاں نے مہیور سنگافر کو بنوایا تھا اور ایک کوششن کئی بار پہنچا گیا ہے کہ مہیور سنگافر پر بیٹھنے رنگیلہ چلی آگے دیکھتے ہیں تو مہیور سنگافر پر بیٹھنے والا انتیم ساہ سک محمد ساہ اسی سمعے میں بنگال عوض حیدر آواز فتند راجیوں کی افتحاب نہ ہوئی محمد ساہ کے ساہ فنکال میں ہی احمد ساہ عبدالی نے فترہ فورت تالیف اس بھی میں بھارت پر آکمڈ کیا تو یہ بہت مہت پونڈ آکمڈ ہے احمد ساہ عبدالی کا جو کی آگے ابھی ہم ایک سپریٹ روپ میں پڑھیں گے احمد ساہ عبدالی کون تھا نادیر ساہ کا اترہ دکاری تھا محمد ساہ نے سترہ سبیس میں ججیہ کر کو انتیم روپ سے پرتبندیت کر دیا جس کی چرچہ بھی ہم کر رہے تھے کہ محمد ساہ نے سترہ سبیس میں ججیہ کر کو سمابد کر دیا اس کے پہلے بھی کئی لوگوں نے سمابد کیا لگایا سمابد کیا لگایا لیکن سترہ سبیس میں کس نے ججیہ کر کو سمابد کیا تو آپ بتائیں گے کہ محمد ساہ نے سمابد کیا ٹھیک ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں نادیر ساہ کو ایران کا نیپولین کہا جاتا تھا یا فارف کا فارف تھا ٹھیک جس کی چرچہ ہم نے پیشے کی تھی ایران کا نیپولین کسے کہا جاتا تھا نادیر ساہ کو نادیر ساہ ساہ نادیر ساہ تہمہ ساہ کی مرتیو کے بعد فترہ سو چھتیس میں جو ہے وہ ایران کا سافق بنا بارت کا نہیں ایران کا سافق بنا نادیر ساہ نے گیارہ جون فترہ سو اٹیس میں گجنی میں پرویش کیا کابل کے سافق نادیر خانے بینا پتی رود جون کو نادیر ساہ نے کابل پر اپنا ادھ کار کر لیا تو یہ گجنی میں پرویش کیا اور کابل کا سافق جو سمی تھا نادیر خان اس نے کوئی پرطرود نہیں کیا اور اس کی ادھین تا فکار کر لیا اور اس پرکار ونتی جون کو نادیر ساہ نے کابل پر ادھ دھو ندیر پار کیا اور لاہور پر کبجہ کر لیا اور پھر فوری فترہ ونتالیف میں نادیر فاہ نے پنجاب پر آکمڑ کیا جسے کی کرنال یدھ کے نام سے جانا جاتا ہے جو کہ کافی فیمس ہے اگزام میں آپ کے کرنال یدھ آیا ہے ٹھیک کرنال یدھ آپ کے اگزام میں کئی بار پونچا گیا ہے تو وہی ہوتا ہے نادیر فاہ کا بھارت پر آکرم ٹھیک ہے کرنال یدھ فترہ سو انتالیف مغلف امرات نادیر فاہ کو روکنے کے لیے نجام الملک خان دوران اور کمر الدین اور فادد خان کے ساتھ پنجاب کی اور آگے بڑھتے ہیں لیکن مغل فینا اس سمیں نہ تو یدھ کی لئے تیار تھی اور نہ اس کے پاس کوئی رنیتی تھی یہی کان تھا کہ یدھ کیول مات تین گھنٹے چلا اور خان دوران یدھ میں مارا گیا فیادد خان کو بندی بنا لیا گیا تو ان لوگ یدھ کی لئے تیار خان بندی بنا لیے گئے اب جو بچے نجام ملک تو سانتے دودھ کی بھوم کا نبھائے اور نادی رفا کو کتنا پچاف لاکھ دینا تیع کیا ٹھیک ہے پچاف لاکھ جو ہے دینا تیع کیا چلی پچاف لاکھ لو اور جاؤ تو قادر خان کے اسطحان پر نجام الملک کو میر بکسی بنائے جانے کے کانر کیا ہوا کی سعادت خان نادی رفا سے جا ملا اور اسے دلی پر آکمد کرنے کا پرلوبر دیا دوستو یہاں سعادت خان ہوگا قادر خان پھلی مولے نہیں آئیں گے سعادت خان سعادت خان کے اسطحان پر نجام الملک کو میر بکسی بنا دیا گیا جسے سعادت خان ناراج ہو گیا اور سعادت خان کیا ہوا نادی رفا سے جا ملا اور اسے دلی پر آکمد کرنے کے لئے پرلوبر کیا دلی پر آکمد کرو بھیا وہاں زیادہ مال ملے گا ٹھیک ہے تو بیف مارچ فترہ 49 کو نادیر فا دلی پہنچا کتنا بیف مارچ فترہ 49 کو نادیر فا دلی پہنچا نادیر فا کا دلی میں پرویش دیکھتے ہیں بیف مارچ فترہ 49 کو دلی پہنچا اپنے نام کا خطبہ پڑھو آیا خطبہ کیا ہوتا ہے پرسن ہماری ہماری جو ہے مطلب پرسن شاہ میں گیت گاؤ ٹھیک ہے تو ایسے ہی خطبہ کیا ہوتا ہے کہ مطلب اس کے پرسن شاہ کی گیت گائے جائیں ان کے بڑائی کیے جائیں ٹھیک ہے تتھا اپنے نام کے سکھ جاری کی تو خطبہ پڑھو آیا اور بھنام کے سکھ جاری کیا دلی میں اسی بیچ افواہ پھیلا دی گئی کہ نادر فاہ کے مرتب ہو گئی اس وجہ سے دلی میں نادر فاہ کے ساتھ فینک مار دی گئے لوگ خوص ہو گئے کہ نادر فاہ مر گیا اب ان فینک کو مار نا شروع کر دو لیکن تھا ساتھ فینک جب لوگ مار دی تو نادر فاہ اس سے بہت کرو دلی میں قتل عام کا حکم دے دیا کہ جاؤ جس کو پاؤ کٹ مار اس سے کیا ہوا کہ تیس ہجار بکتی ہطاحت ہوئے مار ڈالے گئے تیس ہجار بکتیوں کو مار ڈالا گیا پھر محمد ساہ آگے آیا اور پراتھنا کیا کہ تو کتنا مار ہوگئے تو اس کی پراتھنا پر نادر ساہ نے یہ واپس لے لی ٹھیک ہے تو یہ رہی نادر ساہ کی قتل عام دلی میں چلیے آگے دیکھتے ہیں نادر ساہ کی واپس دلی سے واپس لوٹ سمیں نادر ساہ باہرات کے اترکت سو ہاتھی سات ہزار گھوڑے ایک سو ہجڑے بھی لے گیا ایک سو تیس لیک پال دوئی سو لوہار سو پتھر تراثنے والے دوئی سو بڑائی ملو اتنی ساری چیزیں وہ دلی سے واپس لوٹ میں لے کے گیا یعنی خوب لوٹا خوب مارا فکو نادیر فاہ فاہ جہاں دورہ بنوایا گیا میور سنگھ ساتھ میں کوہنور ہیرہ یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے میور سنگھ سنگھ اور کوہنور ہیرہ بھی اپنے ساتھ لے کر گیا مغل سامرات نے اپنی پتری کا بباہ نادیر فاہ کے پتر نفیر اللہ مرجا فکر دیا مغل ایک بد ہو بھی لے کر گیا ٹھیک ہے تو اتنی ساری چیزیں جو ہے نادیر فاہ دلی سے لے کر کے لوٹ تا ہے کشمیر اون سندھ ندی کے پسچمی پردیف نادیر فاہ کو مل گئے کی بھئی کشمیر اور سندھ کے جو پسچم کے چھیتر سامراج کا سامراج گھوسید کر دیا جاتے جاتے کہ دیا کہ اچھا اتنی چیز دے دیئے ہو تو لے کر جا رہے ہیں آرام سے کھائیں گے اور اس چیتر کا ہم کریں گے کیا تو اسے پھر سامراج بنے رہو پھر کمی پڑے گی تو پھر آئیں گے ٹھیک ہے تو اتنی ساری چیز ہوئیں اب دیکھتے ہیں سامراج احمد فاہ فترہ فو اور تالیف فے فترہ فو چون تو یہ محمد فاہ کا پتر تھا جو ادھم بھائی ادھم بھائی نرتکی کے گرف سے جرمہ تھا اسی کے سیفن کال میں احمد فاہ عبدالی نے بھارت پر آکمل کیا تھا بہت آفان ہے سامراج کون تھا احمد فاہ اور آکمل کس نے کیا احمد فاہ عبدالی نے یعنی کی نام فیم ہے بھائی یاد کرنے میں کوئی دکھت نہیں اس نے اپنے پریے ہجڑوں کے سردار جعوید خان کو نواب بہادر کی اپادی پدان کی احمد فاہ بار کیا تھا اس نے سات بار آکمل کیا ٹھیک ہے جس کی چرچہ ابھی جب ہم آگے کریں گے عالم گیر دیتی ہے فترہ سو چون سے فترہ سو اٹھاون اس بھی اس کا نام کیا تھا عجیم الدین تھا یا اپنے وزیر اماد الملک کا کٹھ پتلی فائد تھا وزیر ہی اماد ملک ہی سب کچھ تھا فترہ سو 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 میں دلی سے واپ احمد صاح عبدالی نے عالم گیر دیتی کو سمرار بنایا تھا تو احمد صاح کے سمیں میں احمد صاح عبدالی نے آتمن کیا تھا اور جب وہ دلی سے جانے لگا تو عالم گیر دیتی کو سمرار بنا صاح عبدالی کا بھارت پر آکمڑ تو سترہ سو ستاریس میں نادی صاح کی ہتھیہ کیے جانے کے بعد احمد صاح عبدالی کاندھار کا فتن در صاح بن گیا عبدالی نے فگر ہی کابل کو جیت لیا اور آدھون افغان راج کی نیو رکھی احمد صاح عبدالی ابھی پانی پت آپ احمد صاح عبدالی کو دیکھ سکتے ہیں بہت آرام سے عبدالی نے بھارت پر کل سات بار آکمڑ کیے کتنی بار سات بار آکمڑ کیے سترہ سو اٹالیس میں عبدالی کا پہلا آکمڑ پنجاب پر تھا جو کی اصف اللہ جیت نہیں پایا ہار گیا تھا ٹھیک اور سترہ سو ستاور میں عبدالی نے دلی میں پرویس کیا تتہ خوب لوٹ پاٹ کی سترہ سو ستاور میں چودہ جنوری سترہ سو ایک سٹ کو احمد صاح عبدالی یو مراتھوں کے بیچ پانی پت کا تیسرا ید ہوا جس میں مراتھاؤں کی ہار ہوئی تو پانی پت فلی بنی ہے وہ پانی پت کا تیسرا ید ہے جس میں احمد صاح عبدالی یو مراتھاؤں کے بیچ میں ید ہوتا ہے اگلا دیکھتے ہیں صاح عالم دیتی ان کا کارکال سترہ سو انفٹ سے اٹھار سو چھ بھی تک چلتا ہے عالم گیر دیتی کی ہتیا کے بعد جو صاح عالم دیتی کا تیسرا ید یوم بکسر کا ید ہوا بکسر کے ید میں صاح عالم دیتی نے بنگال کے پورو نباب میر کافیم کا ساتھ دیا تھا تو بکسر کا ید ابھی آئے گا سترہ سو چونس سٹس بھی میں بہت فہمس ہے جو میر کافیم اور صاح عالم دیتی اور عبد کے اور فائنلی جو ہے انگریجوں کے لیے بھارت کے درباجے پوری طریقے سے کھل جاتی ہیں اس کی چرچہ آگے ہوگی بکسر کے ید کے بعد انگریجوں نے صاح عالم کو پینسن بھوگی بنا دیا پینسن لو اور گھر پر بیٹھے رہو بڑھے ہو گئے ہو کیا کروگے ساری صاحب بیوستہ ہم دے دو ہم دیکھیں گے سترہ سو بہتر اس بھی میں مراتح فننچن میں صاح عالم دیتی ہے پونہ سنگھ آسن پر بیٹھایا گیا مراتح کے فننچن میں یہ جو ہے پونہ گدی پر بیٹھے تیس جولائی سترہ سو اٹھتر کو غلام قادر نے ساہ عالم کو سنگھ آسن سے اتار دیا اور دس اگفت فترہ سو اٹھا سو 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 عالم کی آنکھیں نگلوا کر اندھا بنا دیا گیا ٹھیک ہے اکٹوبر فترہ سو اٹھا سو میں مہاد جی سندیا نے پونہ سمرات کی اور سے ادھکار کر لیا اور پھر اٹھارہ سو نے گھٹنا کرم جو آپ کو ایسے سرسری نگاہ سے دیکھ لینا ہے اس پرکار اٹھارہ سو تین اس بھی میں ڈلی پر انگریزوں کا ادھکار ہو گیا مغل سمرات اب کیا ہو گیا کیول پین فن بھوکتا بن گیا کیول پین فن ملتا تھا فاہ عالم دیتیے نے اندھے راج کیا تو یہ امپورٹنٹ ہے کئی بھی وارٹ فیس بک والے ٹائپ کوئسٹن پوچھے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے چلی اب آگے دیکھیں گے اکبر سا دیتی ہے اٹھارہ سو چھے سے اٹھارہ سو سنتیس اس بھی تو اٹھارہ سو چھے اس بھی میں سا عالم کی جمعیتی پر بیٹھنے والا پہلا سافق ہوتا ہے تو انگریجوں کے سنچن میں گدی پر بیٹھنے والا پہلا سافق اکبر مہان کا نام جو ہے اس نے تھوڑا سا ڈاؤن کر دیا انگریجوں کے سنچن میں گدی پر بیٹھا چلی اکبر کی پنسن پر سافن کرنے والا سافق تھا اکبر دیتییے نے رام موہن رائے بہت امپورٹن پوائنٹ ہے راجہ کی اپادی پردان کی رام موہن رائے کو راجہ کی اپادی پردان کی پنسن حیرتو برٹین بھیجا اکیف نے اکبر دیتییے نے تو اکبر دیتیے نے رام موہن رائے کو برٹین بھیجا وکیل تھے بیٹین بھیجا جاؤ وہاں کچھ چرچائیں کرو بھائی ہماری پینسون انفین کچھ بڑے ٹھیک ہے تو بات یہ ہوا کہ اگر نارمل بیکتی جائے گا تو اس کی وہاں کوئی سنوائی نہیں ہوگی اس لیے جو ہے ان کو راجہ کی اپادی دی گئی کہ راجہ رام موہمدہ ہے تاکہ پدھ تھوڑا سا بڑا ہو جائے راجہ کی طرف سے آئے ہیں تاکہ وہاں پہ تھوڑی سنوائی نوائیں ان کی ہو جائے کوئی پونچہ ہے تو اس لیے راجہ کی اپادی ان کو ملا تھا کہ اس کو اکبر حدیتیہ نے ان کو دیا تھا یہ بھی کوششن آپ کے ایک جام میں آیا ہوا ہے اس کے حفاظنکال میں مغلوں کے فکے بند ہو گئے اٹھارہ سو فہتیس میں اکبر حدیتیہ کی مرتیو ہو گئی اکبر حدیتیہ کی مرتیو ہو گئی فائنلی بہادر حدیتیہ جفر جن کا کارکال اٹھارہ سو فہتیس سے اٹھارہ سو فتاون تک ہوتا ہے اور یا انتیم مغل فامرات ہوتا ہے اس کے بارے میں ان لوگ دیکھ لیتے ہیں تو بہادر حدیتیہ یعنی جفر انتیم مغل فامرات تھا جفر اس کا اپنام تھا اور جفر نام سے یہ قبطہ اور فائری لکھتا تھا جفر نام سے قبطہ لکھتا تھا اور فائری لکھتا تھا یا انگریجی پینشن پر سافن کرتا تھا اٹھارہ سو فتاون اٹھارہ سو فتاون یہ ٹھوڑا سو گھر بڑی ہے اس کو کریکٹ کر لیجئے گا اٹھارہ سو فتاون کی قرانتی میں قرانتی کاریوں نے محمد ساہ جفر کو اپنا سمرات گھوشت کر دیا قرانتی کاریوں کی ساہیتہ کرنے کے قارن انگریجوں نے محمد ساہ جفر کو نرواز شد کر کہاں پہ دیا تھا رنگون ٹھیک ہے تو اٹھارہ سو فتاون کی قرانتی میں سب لوگ جو ہے اپنا بادساہ نے اکت کر دیئے اور یہ اٹھارہ سو فتاون کی قرانتی جانتے ہی ہیں کوئی خاص ماں تو ہوا نہیں ہار گئے تھے تو اس سے انگریج کرولت ہو گئے اور نرواز شد کر دیئے اور رنگون بیعت دیئے کہ تم جاؤ وہیں رہو تم وہیں شئی ہو رنگون میں نرواز شد کال کے دوران بہادر ساہ جفر نے اپنی پرشد دکاویتا ایک سنا دیتے ہیں بہت بڑیاں سا ہے میں نے اس کو نوٹ کیا ہے کیا تھی نہ کسی کا آنکھ کا نور ہوں نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہوں جو کسی کے کام نہ آسکا ہوا ہے بجتا ہوا چراغ ہوں بہت فیمس ہے ٹھیک ہے یہ لکھے تھی کس نے بہادر ساہ جفر نے نرواز شد نرواز شد کال کے دوران کہاں رنگون میں تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اپنی پیمس ہے اٹھارہ فور ٹھاؤن اس وی میں پھر جفر کی مرتی ہو جاتی ہے اور ایک نومبر اٹھارہ فور ٹھاؤن کو مہارانی بکٹوریا کا ایک گھوفڑا پتر آتا ہے جو قانونی روح سے مغلف آمراجی کا انت کر دیتا ہے اس پرکار سے اب ٹوٹلی مغلف آمراجی کا انت ہو جاتا ہے اور اب پوری طریقے سے جو ہے انگریجوں کا پربھت تو افتھا پتھ ہو جائے گا اور انگریج جو ہے اپنی سافن آگے بڑھائیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اٹھارہ فور ٹھاؤن سے لے کر کے ون نئی سو فہنٹالیف تک یہ جو ہے سافن بیوستہ بھارت کی انگریجوں کے ہاتھ میں رہتی ہے اور فائنلی ہم لوگ ون نئی سو فہنٹالیف میں آجاد ہوتے ہیں تو وہاں تک ہم لوگ انگریجوں کے سافن دیکھیں گے اور اب ہم لوگ اٹھارہ ہمیں ستابدی میں بھارتی فماج کے بارے میں چرچہ کریں گے کہ اٹھارہ ہمیں ستابدی میں بھارتی فماج کیسا تھا یہاں پہ فماج کیسا تھا پرسوں کی استطیق کیسی تھی محلاؤں کی استطیق کیسی تھی دھرم کی استطیق کیا تھی کون کون دھرم کو کیسے ویڈیو میں چرچہ کریں گے تو دوستوں بنے رہیے ہمارے ساتھ اور یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تھوڑی سے بھی آپ کے کام لائک لگی ہو تو اس ویڈیو کو جرور لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ کو لگتا ہے کسی کے اور کام آسکتا ہے تو فیئر بھی کر دیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد بنے رہیے ہمارے فاد اور ایفے ہی پوری مارڈرن انڈیا میں کمپلیٹ کرواؤں گا